ایشیا کب کی شروعات تیس اگست سے پاکستان میں ہو رہی ہے یہ پہلی بار ہوگا جب ایشیا کب کا ٹورنمنٹ اس بار دو دیشوں میں آئیو جیت ہوگا اب یہ حالی میں ٹیم انڈیا نے سترہ سدہ سے ٹیم کا اعلان کیا ہے جو ایشیا کب کھلنے جائے گی ایشیا کب کے لئے چنی گئی ٹیم میں کچھ ایسے کھلاڑیوں کا چین کیا گیا جو اس سمیں ونڈے فارمیٹ میں سیلیکشن کے آس پاس نہیں تھے وہی رویٹ شرما نے اپنی ٹیم میں ایک ایسے کھلاڑی کو موقع نہیں دیا ہے جو مہند سنگھ دھونی کا قریبی بتایا جاتا ہے اور اس کھلاڑی کے نام ورلڈ ریکارڈ بھی درج ہے اور یہ کھلاڑی کوئی اور نہیں بلکہ دیپک چہار ہے دیپک چہار کا مہند سنگھ دھونی کے ساتھ بانڈ کافی شاندار رہا ہے دیپک چہار بھارت کے لئے نمبر آٹھ پر بلے بازی اور پاور پلے اوورز میں بھارت کو وکیٹ دلانے میں سکشم ہے دیپک چہار نے ونڈے کرکیٹ میں بھارت کے لئے ابھی تک تیرہ مقابلے کھیلے اور ان مقابلوں میں سولہ وکیٹ ان کے نام ہے انہوں نے چوبیس دشمل دو کی عوصت اور پانچ دشمل سات پانچ کی ایکانومی سے گند بازی کی ہے دیپک چہار نہ کیول گند بازی سے بلکہ بلے بازی سے بھی ٹیم انڈیا کے لئے یوگدان دے سکتے تھے دیپک چہار نے ٹی ٹوینٹی کرکیٹ میں بیسٹ فگرز پرابت کی ہے یہ ورلڈ ریکارڈ ان کے نام ہے دیپک چہار نے بانگلہ دیش کے خلاف ٹی ٹوینٹی مقابلے میں سات رن دے کر چھائے وکیٹ پرابت کیے تھے یہ کارنامہ انہوں نے دوہزار انیس میں کیا تھا چار سال سے ٹی ٹوینٹی کرکیٹ میں بیسٹ بولنگ فگر کا ورلڈ ریکارڈ دیپک چہار کے نام ہے آئی پیل میں بھی ان کا ریکارڈ شاندار ہے چینئی سوپر کنگز کو سال دوزار اٹھارہ دوزار اکیس اور دوزار تئیس میں خطاب جتانے میں ان کا اہم یوگدان رہا ہے آپ کو بتاتے دیپک چہار دسمبر دوزار بائیس سے انٹرنیشنل کرکیٹ نہیں کھیلیں پچھلے کچھ سمیں سے دیپک چہار کبھی ہیمسٹرنگ تو کبھی کمر میں درد کے قارن ٹیم سے اندر اور باہر ہوتے رہے ہیں جس کے قارن دیپک چہار کو ٹیم انڈیا اس سمیں ورلڈ کپ کے سمبھاویت کھلاڑیوں کی لسٹ میں بھی نہیں دیکھ رہی ہے یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا کہ دیپک چہار اب بھارت کے لیے کب انٹرنیشنل کرکیٹ میں باپسی کر پاتے ہیں فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن کمنٹ کر کے اس خبر پر اپنی رائے ہمیں ضرور دیجئے گا